تو یہاں پر جو ہے نا بس یہی تھا کہ ویڈیو جو بن رہی ہیں یہاں سے نا ماسی نے آواز دے دی تو میں نے نا ویڈیو بند کر دی تھی اب بھول گی کہ کہاں پر تھی تو یہاں پر بس میرا یہی ہے کہ بھئی میں اپنے ابو کی خدمت دل جان سے کرتی ہوں چاہے میرے گھر جو بھی آتا ہے یعنی کہ یہ میرے ابو ہیں میری امی ہیں میری بہن ہیں میرے بھائی ہیں بھتیجے ہیں چاہے جو بھی میرے گھر آتا ہے میری نند ہیں جو بھی ہیں میں سب کی جانا دل سے عزت کرتی ہوں بلا کسی جیسے کوئی اتنا اس کو ہوتا ہے کہ لالچ ہوتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ جانا میں اتنی خدمت کروں گی یہ دیکھ کر جانا لالچ ہوتا ہے کسی انسان کو اندر میں تو اللہ پاک کا شکر ہے مجھے کبھی کسی سے کوئی لالچ نہیں رہا اور میں یہ ہمیشہ کلیر کرتی آئی ہوں اپنے آپ کو یہاں پر مجھے کلیر کرنے کے لئے کوئی نہیں آئے گا اور نہ ہی میرے ابو کو کلیر کرنے کے لئے کوئی آئے گا کیونکہ میرے ابو کے اوپر جب سے وہ سعودیہ گئے ہیں واپس آئے ہیں وہاں پر تھے تو میرے ابو کے اتنی گندی ویڈیو بن رہی ہیں میرے ابو کو کتنے غلط ناموں سے پکارا جا رہا ہے تو کسی نے آکر نہ میرے ابو کی سپورٹ میں ویڈیو نہیں بنائی حتیٰ کہ جو بھی ہمارے اپنے ہیں وہ بھی میرے ابو کے جانا خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن میرے ابو کی سپورٹ میں آج تک کوئی نہیں ہے تو ابھی جانا مجھے لگتا ہے کہ میرے ابو کو جانا ہماری سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بھی اتنے گندے کمنٹ کرتے ہو آپ اور مجھے انسٹا پر اتنی گندے آپ میسج کرتے ہو کہ میں کیا بتاؤں کہ آپ کے ابو ایسے ہیں لالچی ہیں ستارہ کے گھر جانے کے لئے یہ سب کر رہے ہیں ستارہ کا مخت کا کھا کے آئے ہیں تو مجھے اب یہ بتائیں اب کس حق سے جانا میرے بک اس طرح کی گھنڈی گالیاں دے رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے جانا وہاں پر نہیں گئے ان کا جانا یہاں پر کام تھا کچھ میٹر بجلی والے جو ہوتے ہیں ان کا کوئی کام تھا ہم سے میٹر کسی نے لیا تھا جب ابو یہاں پر نہیں تھے جس جگہ میں سلمان ہے وہاں کا میٹر میں نے کسی کو دے دیا تھا جو اب ہمیں پتہ نہیں اس نے آگے کسی کو دے دیا یا پھر سیل کر دیا ہمیں نہیں پتہ جس کا بل جو نہ ہر مانت آتا ہے اور اس نے بل بھی نہیں بھرا ابھی چار مانت ہو گئے اس نے بل ایک بھی نہیں بھرا ابھی میٹر کٹنے کو آیا میٹر نہیں مل رہا کہ کس کو دیا اس نے اور جسے ہم نے دیا ہے وہ بھی یہ شہر چھوڑ کے کہیں دوسرے شہر چلے گئے ہیں ہمارے جاننے والے ہیں ابھی جو نہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں اس در سے کہ یہ بل مجھے نہ بھرنا پڑ جائے بس ہم صرف یہ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے میٹر جہنہ کس کو دیا ہے تاکہ ہم اس سے پتہ کریں اور میٹر واپس لے کہ ہم بل ادا کرے اور جو مشکل ہے وہ آسان ہو ہماری تو اس وجہ سے اببو جو ہم پر رکے تھے اور گھر کے تھوڑے بہت کام تھے ان کے اپنے رشتے داروں کے ہیں اور جیسے ہمیں کل بھی جانا ہے اور آج جہنہ جمعیرات ہے کل بھی ہمیں جانا ہے ہمارے کافی رشتے دار رحیم یار میں بھی ہیں چورستان میں بھی ہیں احمد پور میں بھی ہیں آس پاس میں بھی یعنی کافی سارے دور دور رشتے دار ہیں جہاں پر ہمیں جو نہ گاڑی سے جانا پڑتا ہے ایک دن میں نہیں آسکتے تو گاڑی سے جائیں تو ایک دن میں ہو کے واپس آ جائیں گے تو اس لئے ابو رکے ہیں جہاں پر فوت کیوں ہیں جہاں پر شادی ہیں ابو نے وہاں پر ہمارے ہیں بولتے ہیں جو نیدر ہوتی ہے جیسے ان کو جہنا خوشی میں کچھ لفافے دینے ہوتے ہیں اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو وہ شادی سلمان کی کھا کے گئے ہیں تو اب ابو کل ہمارے ساتھ جائیں گے ان کو جہنا جیسے شادی جہنا وہ اٹینڈ کریں گے گزر تو گئی ہیں لیکن ابھی جا کے ہمارے ہیں بولتے ہیں کہ وہ آئے تھے اور پیر دے کے چلے گئے ہیں اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو یہاں پر مجھے سمجھ یہ نہیں آرے اگر ابو ستارہ کے گھر دے تب بھی ابو کے اوپر باتیں ہو رہی تھی کہ ستارہ کے گھر زبردستی رکے ہوئے ہیں زبردستی چپکے ہوئے ہیں یہ اس طرح کا بندہ ایسے مجھے اب یہ بتائیں آج تک میرے ابو ستارہ کے گھر سے نہیں کھا رہے تھے تو ابھی پتہ ابو کیوں آیا ہے یہاں پر کیونکہ امی ادھر تھی تو ابو بھی وہاں پر ہی تھے کیونکہ امی کے بغیر جنہ ابو نہیں رہتے سعودی عرب میں تھے تو ساتھ تھے پھر یہاں پر آئے تو آپ کے سامنے ساتھ رہے ستارہ نے انہیں بہت اچھے عزت دی ساتھ رکھا امی اور ابو دونوں کو تو اب رکے اپنی مرضی سے رکے ہیں ہم نے زبردستی نہیں امی کو رکا ہے کہ آپ رک جائیں کہا ہے کہ امی آپ اور ابو ساتھ چلے جانا امی نے کہا نہیں میں ابھی جاتی ہوں آپ کے ابو جنہ کام کر کے واپس آ جائیں گے تو ابھی ابو ہیں اور یہاں پر کافی سارے لوگ اس طرح گندے کمنٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا آپ میرے کمنٹ پڑ سکتے ہیں کافی جانا میں کمنٹ ڈیلیڈ بھی کر دیتی ہوں ہائیڈ کر دیتی ہوں کہ بھئی ایک تو مجھے کمنٹ کر رہا ہے جانا آف کرنا نہیں آتا نہیں تو میں کمنٹ جانا آف کر دیتی اس طرح گندی گالیں جو میرے ابو کے خلاف بک رہے ہیں وہ خود اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک گھٹیا کرتے ہوں گے جو یہ کر رہے ہیں میرے ابو کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پر صرف یہی تھا ابو کو کام تھے اور آج تک میرے ابو کو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں ہمارے جیسے ہوش میں آنے سے پہلے ابو جانا سعودی عرب میں تھے ٹھیک ہے تو تب سے ابو نے ہر چیز اچھا بڑا چھوٹا نقصان فائدہ سب کچھ دیکھا ہے ابو کو ہر چیز کا ایڈیا ہے سمجھے سب کا پتہ ہے سب بہن بھائیوں میں سے میرے ابو سب سے زیادہ جہنا جیداد وغیرہ انہوں نے بنائی وہاں سے پیسہ دادی امین نے دیا تو یہاں کے میرے ابو نے پروپٹی جو بھی تھی میرے ابو نے سب پروپٹی جو خریدی تھی اور میرے ابو کے ہی نام تھی سب پروپٹی جو بھی یہاں پہ لی تھی تو جب میری دادی بیمار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے نام کر دو میں سب بچوں کو برابر تقسیم کروں گی اور بعد میں دادی جو ایک ہی میرے چاچو کے نام کر کے چلی گئی ٹھیک ہے اگر آپ گئے وہاں پر رہے تب بھی ابو نے اچھی اپنی جیداد بنائی سب کچھ ابو کے پاس ہے لیکن ایک ہم سفر کا ساتھ جنب بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے ابھی جب ابو آئے تو ہم سب نے کہا کہ ہم زمین جنب کی سیل کر دیتے ہیں آپ کو گاڑی لے کے دیتے ہیں ابو کہتا ہے پھر وہی مسئلہ ہوگا چلانے کا اسے کھڑی کرنے کا کیونکہ ابو کے گھر جگا نہیں ہے کہ وہ کھڑی کرے تو میں کچھ دنوں پھر جو ہےنا میں سعودی عرب چلوں گا چلا جاؤں گا تو یہی باتیں باقی میرے ابو کے پاس الحمدللہ جو بھاؤں کرے ہیں نا کتے اس طرح کے میرے ابو کے اوپر میرے ابو کے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے ان کے پاس بچے ہیں گھر ہے زمین جیداد سب کچھ ہے اور ہاں الحمدللہ سعودی عرب میں گاڑییں ہیں سب کچھ ہے تو یہ نہیں ہے کہ آج کے میرے ابو وہاں کے رہیشیں ہیں آج ہیں ایسی کی وجہ سے کہ آپ ابو کو ایسی نہیں لگوا کے دے رہے ہیں کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ میرے خود کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اپنے ابو کو ایسی لگوا کے دوں انشاءاللہ ابو کی دعا سے اور انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا ہمیں فرصت ہوئی تو سب سے پہلے جو نام ہم ابو کا فیوچر اچھا سوچنے کی کوشش کریں گے باقی کافی سارے لوگ کہ ابو نے اپنے جیسے زندہ ہیں الحمدللہ اللہ پاک ابو کی زندگی اور مزید سلامت رکھے اور لمبی عمر کرے ابو کی تو میرے ابو نے اپنے رہتے ہی اپنے بیٹوں کے نام اپنی جیداد کر دی ہے ہمارے نام نہیں ہے بیٹیوں کے نام نہیں کی اپنے بیٹوں کے نام ہی کر دی ہے باقی امی کی جو زمین تھی جہاں پہ میں گھاس لینے جاتی ہوں فارم پر وہ جو جیداد ہے زمین ہے میری امی کی اس میں سے ہم بہنوں کو حصہ آیا ہے اور ابھی جو نا وہ ابو کے انڈر میں ہی ہے ابو رینٹ لیتے ہیں ہم سے پہلے ابو خود جو نا بجائی کرواتے رہے ہیں زمین کی ہر چیز کی لیکن اب جو نا سال جیسے گندم آئے گی نا اس جو نا ہمیں سال ہو جائے گا تو وہ زمین ابو نے ہمیں رینٹ پر دی ہوئی ہے اس سے پہلے ابو خود لیتے تھے خرچہ کرتے تھے اور اس کا جو منافع ہوتا تھا وہ خود لیتے تھے ابھی بھی ابو آیا ہے تو ہم نے انہیں رینٹ جیسے زمین کا تھا وہ بھی دیا ہے تھوڑا بہت بچ گیا ہے کافی سارا ہم نے ان کو ادا بھی کر دیا ہے جس سے وہ اپنا خرچہ کر رہے ہیں یا پھر یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میری ابو کے خلاف اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں کہ کبھی وہاں کبھی یہاں تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ پاک خاتمہ ایمان پر کرے اور ہلتے چلتے اس دنیا سے جائیں کسی کے محتاج ہو کرنا جائیں اور بے بس اور مجبور ہو کرنا جائیں تو میری سب والدین کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک کرے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ خوشی رہیں اور ہستے مسکرات رہیں کیونکہ یہ جو عمر ہوتی ہے والدین کی ایسے لگتا ہے جیسے یہ بچے بن گئے تو کل اسی وجہ سے میرا اور ابو کا کل نہیں پرسو میرے خیال سے جھگڑا ہوا ہے ہمارا اسی بات پر صبح صبح جو نابو وہی میٹر کی بات اور میں نے ناشتہ بنایا ہوا تھا تو ابو نے ناشتہ نہیں کیا تو چلے گیا گصہ ہو کر کہ میں بس آج کے بعد آپ کے گھر نہیں ہوں گا میں نے یہی کہا میں نے کہا ابو آپ چھوڑ دے اس چیز کو میں نے کہا ہے میٹر کے پیسے جو بھی بلے وہ میں ادا کروں گی میری گلتی ہے میں نے میٹر دیا تھا آپ کی کوئی گلتی نہیں تو ابو اسی بات سے مجھ سے خفا ہو کے گھر چلے گئے تو میں نے جتنا کوشش کی کہ ابو آپ آ جائیں گھر آئیں میں نے کھانا بنا کر وہاں پر لے کے گئی بچوں کے ہاتھ رات کو بھیجا ابو نے بالکل نہیں کھایا دوپہر کی چائے بنا کر بھیجی ابو نے نہیں پی واپس کر دی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی پھر میں نے رات کو عیشہ آئی تھی پھر سمجھا کے گئی ہے لیکن ابو جو نابی ویسے گھسہ کا گھسہ پھر صبح جو نا میں گھاس پرنے گی رات پوری رات میری طبیعت خراب رہی تھی اسی وجہ سے کہ خدا نہ خواستہ ابو کو کچھ ہو گیا تو لوگ میرے اوپر باتیں کریں گے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ابو کو کچھ ہوا ہے تو اسی لئے میں نے عیشہ کو کال کی کہ میں نے کہا تو ماں اور ابو کو مل کر سمجھاتے ہیں کہ ابو زندگی کے چار دین آپ ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں امی کے ساتھ بھی رہے ہیں یعنی کہتے کہ آپ امی کے پاس نہ جائیں یا امی آپ کے پاس نہ آئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا جیسے پہلے تھے سعودی عرب میں تھے ستارہ کے گھر تھے اب اگر آپ یہاں پہ بھی رہنا چاہے تو امی انشاءاللہ آئیں گی واپس تو آپ ان کے ساتھ رہیے گا یا پھر آپ وہاں چلے جائیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں آپ کی خوشی ہے ہم سب آپ کے ساتھ خوش ہیں تو یہی وجہ تھی عیشہ آئی تو پھر الحمدللہ عیشہ نے بھی جیسے ہوتا ہے باتیں بتائیں کہ ابو ہمیں ایسے کمنٹ آ رہے ہیں آپ ایسا نہ کریں تو پھر ابو کی کچھ بات سمجھ جائے تو پھر الحمدللہ ابو نے کھانا بھی کھایا ہمارے ساتھ میں نے بھی عیشہ نے ابو نے مل کر کھانا بھی کھایا اور چائے کے لئے بھی میں نے ابو کو گھر بلائی ابو چائے پینے بھی میرے گھر ہے آئے تو آج جو میں نے ویلوگ ڈالا تھا وہ میرا چولستان کے بعد کا ایک دن کا تھا میں نے وہی ڈالا اور آج میں اور کل کا ویلوگ میں نے بالکل آج تو میں نے بالکل شوٹ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہوں اور اس طرح کا کچھ ہو تو آپ کا دل بالکل بھی نہیں کرتا کہ آپ کے ابو ہیں ہمیں تو ہماری چلی گئیں لیکن ابو جو ہے بس ہمیں ان کا سہارا اور ساتھ چاہیے باقی ان کی جیداد ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے یہ سب کو ہمارے رشتہ داروں کو پتہ ہے کہ میرے ابو نے جیداد جو تھی اپنے بیٹوں کے نام کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ابو ہمارے نام جیداد کریں یا ہمیں کچھ لالا چو نہیں ہم دل سے کرتے ہیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میں نے آج پتہ ہے ٹیٹل میں اس لیے لگایا کیونکہ ویڈیو میں تو میری کچھ نہیں تھا وہ تو میری اپلوڈ ہوئی پڑی تھی تو میں نے ٹیٹل اس لیے لگایا گصے میں آ کر مجھے اتنی تکلیف ہی میں رو رو کی جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے میں ایسے ہوئی میں نے امی کو بھی کال کی میں نے کہا امی یہ دیکھیں ابو نم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھا رہا میں کیا کرو تو میں چپ ہو گئی اور پھر میں نے ایشا کو کال کیا ایشا یہ ابو کو سمجھا ہے تو الحمدللہ ابو کی سمجھ میں آ گیا کہ بھئی بچے بھی کچھ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی کچھ جہنا زندگی گزارنی چاہیے اور انشاءاللہ امی بھی آئیں گی یا پھر ابو وہاں چلے جائیں تو جہاں ابو خوش رہیں گے ہم ابو کی اور امی کی خوشی میں ہی خوش ہیں باقی ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے جو لوگ مجھے گھٹیا کمنٹ کر رہے ہیں اور اس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ جہداد نام کروالو یہ کروالو مجھے نہیں ایسا جیسے نہ مجھے بھی مرنا ہے میں نے مر کے یہ جہداد ساتھ نہیں لے کے جانی اور جن بچوں کے لیے میں آپ سب سے یہ میرا پیغام ہے آپ سب کو کہ ہم جن بچوں کے لیے تنی محنت کرتے ہیں کماتے ہیں کل کو پتہ نہیں وہ بچے ہمارے پیچھے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے جو پل ہماری اپنی زندگی کے ہے وہ ہم اچھے کر کے جائیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے پل گزار کے جائیں ہم اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ کل کو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں آج کافی لوگ گئے رہے ہیں آپ نے باغبان کے لیے جہنا آپ نے ماں اور باپ کو ایک سٹوری بنائیے باغبان فلم والی آپ نے یہ جہنا اس طرح جدا کر دیا اپنے والدین کو آپ کے پاپ لگے گا گناہ لگے گا تو یہ بلکل ایسی ہم نے نہ ہی سٹوری بنا ہی نہ ہی لکھی اور نہ ہی کچھ ایسا سین ہے اس سٹوری میں ہمارے والدین کی سٹوری الگ ہے اور وہ والی سٹوری الگ ہے وہ تو اپنے بچوں انہوں نے دکھایا ویسے صحیح ہے لیکن وہ تو بچے عزت ہی نہیں کر دیتے الحمدللہ ہم ٹائم پہ کھانا دے رہے ہیں ٹائم پہ کپڑے دھوکے دے رہے ہیں ٹائم پہ جو ہے نا ان کی دوائی کا ان کی چائے کا ان کی ہر چیز جب سے اب ہوئے ہیں میں نے شام کو ابو کے ساتھ جو ہے نا شام کو جو کھانا دیتی ہوں وہ جو ہے نا سالہ نبو نہیں لیتے تو میں نے خالص دودھ ساتھ میں ہی ہے یہ ادھر ہی ہیں ابھی جو نا کچھ دیر تک ہمیں خالص دودھ دیں گے مغرب کو یا مغرب سے پہلے یا پھر بعد کو ملتا ہے تو وہی میں ابو کو سوک سوک روٹی تندور پہ بنا کے دیتی ابو کہتے ہیں مجھے سوک روٹی بنا کے دو اور میں نے جو ہے نا دودھ کے ساتھ کھانی ہے اپنی طرف سے میں اتنی کر رہی ہوں کہ مجھے پتہ میں کتنی عزت ابو کی کرتی ہوں اور وہ میرے ابو میرا حق ہے ان کا مجھ پہ حق ہے اور میرا ان کے اوپر حق ہے تو یہ کوئی دکھانے کی جتانے کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم جہنا اب دکھاوا کر رہے ہیں یوٹیوب پر پتہ ہے میں یوٹیوب پر اتنا نہیں دکھا رہی میں اپنے ابو کا سر دباتی ہوں پاؤں دباتی ہوں سر میں تیل ڈالتی ہوں اور ابو کو جہنا بستر وغیرہ بنا کے دیتی ہوں میں چھوٹے دوائی دیتی ہوں ابو کو ٹائم پر تو وہ چھوٹے چھوٹے چیزیں میں یوٹیوب پر دکھاؤں اور پھر کہیں گے کہ بھئی ہاں اس نے کانٹینٹ بنا لی ہے پھر آپ ایسا کہتے ہیں ٹائم پر ہر چیز میں اپنے ابو کو دے رہی ہوں ہر سہولیات ابو کو جیسا ہموں سے نکالتے ہیں ویسا جو چیز پوچھتے ہیں ابو بس کہتے ہیں آپ جو کھاؤ ٹھیک ہے لیکن میں جوہنا شام کو دودھ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا تو اس طرح ہوتے ہیں والدین آپ سہارہ بنے اپنے والدین کا جو مجھے اس طرح کمنٹ کرتے ہیں خدارہ اپنے والدین کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دیکھیں کہ کل کو یہی آپ کے بچے آپ کے ساتھ ایسا کریں گے جو اپنے والدین کے لئے آپ سوچ رہے ہو باقی الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اتنا صبر دیا ہے اتنا ہاں جو ہے نا اللہ پاک نے مجھے چونا ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے چونا ہے ویسے شعباس مجھے کسی کے موہ سے نہیں ملتی لیکن خدمات کا اللہ پاک نے مجھے سب کی خدمات کرنے کا موقع ضرور دیا ہے اور اللہ پاک دیکھنے والا جاننے والا مجھے بس اللہ پاک نے چونا ہے تو ٹھیک ہے باقی مجھے بندوں سے نہ کبھی شعباس نہیں ملی اور نہ ہی مجھے ان سے شعباس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میں سب کی دل سے کرتی ہوں چھوٹے بچوں کے بھی دل سے کرتی ہوں مجھے کسی چیز کا مقصد نہیں ہے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے میں دل سے کرتی ہوں خدمت جس کی بھی کرنی ہو چاہے میرا چینل تھا چاہے نہیں تھا جب میں پہلے سعودی عرب گیتی میں نے پہلے بھی بتایا جب میں واپس آتی تھی تو میں اپنے جو زیورت میں اپنی امی کو دیتی وہ جہاں بھی جاتی جو میری ساس ہیں میری امی ہیں اور کافی سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کے ابو ہیں چاچو ہیں سوسرہ کیا ہے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو میرے ابو ہیں یہ میرے اپنے ابو ہیں اور جو میری ساس ہیں وہ میری ستارہ کی امی اور ہماری جو ہے نا امی ہیں اور ساتھ میں فروغ کی امی ہیں اور میرے ابو ہیں ٹھیک ہے اور دیور اور بھابی تھے اور انہوں نے نکاح کیا ہے جیسے ہمارا ہوتا ہے دیور اور بھابی کا نکاح ہوتا ہے ایسے اس طرح کا ہے کافی سارے لوگ یہ بھی کنفیوزن میں تھے کہ بھئی کہ بھئی آپ کے ابو ہیں یا پھر فروغ کی ابو ہیں آپ کی امی ہیں یا پھر فروغ کی امی ہیں تو میں نے کبھی انہیں ساس نہیں سمجھا میں نے امی کا ہی درجہ دیا ہے ہمیشہ امی کا درجہ ہی دیا ہے اور دل سے جب امی یہاں پہ آتی ہے ستارہ یہاں پہ آتے ہیں کبھی میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ گلاس جانے ایک وہ بھی جیسے کنگال کے دھوکے نہیں دھونے سے تو صرف سابون وغیرہ لگتا ہے میں نے کنگال جیسے ہمارے بولتے ہیں اگھال میں نے کبھی انہیں یہ بھی نہیں کہ ایک گلاس کنگال کے نہ اس میں آپ پانی بھر کے پیلو ہم ہر چیز انہیں ہاتھ میں دیتے ہیں ابو ہو گئے ستارہ ہو گئے یا اس کے بچے ہو گئے یا پھر میری امی ہو گئی میں سب کی دل سے کرتی ہوں اور یہ جو اجار میرے میرا اللہ ہی دے گا مجھے آپ جیسے لوگوں سے کمنٹ میں اس طرح سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی جواب دینے کی ضرورت ہے اور آج سے پہلے بھی میں ان کی عزت کرتی تھی جب سے میں شادی سے پہلے بھی عزت کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہو گی میں وہاں سے آتی تھی میں ان کے لئے کپڑے لے کے آتی تھی اور جو میرے کپڑے ہوتے تھے اپنے امی کو پسند آ جاتے یا پھر ستارہ کو آ جاتے تو میں کہتی امی آپ ستارہ کے ستارہ اس وقت چھوٹی بچی ہوا کرتی تھی اس کے فراغ میں وہاں سے لے کے آتی تھی کھلونے لے کے آتی تھی چیزیں لے کے آتی تھی تو میں اپنی چیزیں بھی امی اور ستارہ کو دے دی تھی جب امی احمد پور جاتی اپنے سسرال اس وقت یہ گاڑی ہے نہیں تھی بائیک پر جاتے تھے یا پھر سواریوں پر بسیں ہیں وینگنیں وگرہ چلتی تھی تو میں کرایا بھی کہتی تھی امی یہ میرے پاس پیسے پڑھیں آپ یہ لے جائیں آپ جائیں گی راستے میں کچھ لے لینا ستارہ جا رہی ہے آپ کے ساتھ تو وہ چیز لے گی تو آپ کو کوئی تنگی نہ ہو اس وقت حالات بھی ایسے نہیں تھے میں سیدھی بات بتا رہی ہوں اور اصل بات میں نے پیسہ دیکھا ہے میں نے سب کچھ دیکھا ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہو تو یہ چیزیں میں نے یوٹیوب سے پہلے دیکھیں الحمدللہ میرا جی بھرا ہوا ہے پیسہ دیکھ کر ہر چیز دیکھ کر ہر چیز الحمدللہ سعودی عرب میں ہر چیز کی سہولیہ تھے یہی ایسی میں نے دیکھے ہیں گاڑییں دیکھے ہیں جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں تم تو لالچی ہو اس طرح کی تو الحمدللہ یہ چیزیں ساری میں نے ایش و رام نچھاور کر دی ہیں اپنی اس خوشی میں بھی راضی ہوں اور اس میں بھی میری اتنی عادت تھی کہ میرے روم کا ایسی چوبیس گھنٹے باندھنی ہوتا تھا اور جب میں گاڑی میں جاتی تھی ابو پہلے ایسی آن کرتے تھے تب ہم سب بہن بھائی امی باد میں جا کے گاڑی میں بیٹھتے تھے اور میں تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر نکلتی تھی نا گاڑی سے تو مجھے چھینکیں زکام اور میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی جب میں یہاں آتی تو میں بیمار ہو جاتی یہاں آکے میں چھوٹی آتی چھ ماہ اور رہتی میں ایک ماہ یا پھر میں ڈیڑھ ماہ رہتی یا پھر مہینہ بھی پورا میں نہیں رہ پاتی تھی اکثر میں سردیوں کو چھوٹی آتی تھی اور پھر واپس چلی جاتی تھی تو میں اس طرح عیش و آرام میں رہی ہوں الحمدللہ وہاں پر جو گریب ہے وہ بھی عیش و آرام سے رہتے اور ہم نے بھی ہر عیش و آرام اور ابھی میں کمان میں جب جاتی ہوں اتنی سخت گرمی میں جاتی ہوں گھاس نکالتی پھر کڑکتی دھوپ میں واپس آتی تو تب بھی میں الحمدلہ پڑتی ہوں الحمدللہ اللہ پاک تم نے آپ نے جو نا ہمیں ہر خوشی ہر دکھ سکھ سے نواز ہے ہر عیش و آرام دکھائے ہیں ہر اچھا بھلا سکھایا ہے ہر دور سے گزرنا اللہ پاک نے مجھے سکھایا ہے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عیش و آرام دیکھ کر نہ تھوڑا سا ہاتھ اگر آپ کا نیچے آتا ہے نہ گریبی میں تو لوگ پاگل ہوتے ہیں نہیں میں خوش ہوں اپنی گریبی میں الحمدللہ میں نے اپنے ہسپنٹ سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے حالات پہلے تھوڑے خراب ہو گئے تھے اور بچوں کے ساتھ میں نے اتنا تک اپنے ہسپنٹ کو کہا تھا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا سب کچھ یہ عیش و آرام نہیں ہوتے تھوڑا آپ بہار نکلیں گریب کو دیکھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی جو ہنا اصل زندگی کا مقصد کیا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں عیش و آرام کے لیے نہیں بھیجا کسی کی سپورٹ کے لیے بھی بھیجا ہے تو میں نے زندگی میں ہر عیش و آرام دیکھیا میرے ابو نے ہمیں اتنے عیش و آرام کرویا کہ ہم آپ کو کیا بتائیں ہم نے مو سے نکالا اور ابو نے وہی فٹ سے چرو بیٹھو گاڑی میں اور لے کے آتے ہیں اس طرح میرے ابو تھے اور الحمدللہ آج ہمارے ابو پہ وقت ایسا نہیں آگیا کہ بھئی مانگ رہے کسی سے یا اس طرح اپنے میرے ابو کو سمجھ لیا تو ہم اپنے ابو کی کر سکتے ہیں اس نے بیٹھ کر چار پائی پہ کھلا بھی سکتے ہیں جیسے میں کر رہی ہوں باقی میرے بھائیوں کی میں گارنٹی نہیں لے رہی جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے ابو کی جین جان سے خدمت کرتی آئی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی یہ میرا فرض بنتا ہے میرا حق ہے اور مرتے دم تک جانا میں اپنا حق جانا آخری سانس تک نبھاؤں گی اپنے باپ کی خدمت کر کے اور یہ موقع جناللہ پاک قسمت والوں کو دیتا ہے اور میں اس میں خوش نصیب ہوں اللہ پاک نے یہ مجھے موقع دیا ہے میرے والد کو میرے پاس بھیج کر مجھے یہ خدمت کمانے کا موقع دیا ہے تو آپ سب یہ خدمت کمائے اپنے والدین کی خدمت کر کے یہ عجر کمائے تو یہ عجر کمانے کا مجھے اللہ پاک نے موقع دیا تو انشاءاللہ میں اسے گھمانا نہیں چاہتی آپ سب کے کمنٹ کی وجہ سے آپ سب کے اس طرح گھٹیا سوچ کی وجہ سے میرے ابو نے ہر عیش و عرام دیکھا ہے سب کچھ دیکھا تو میرے ابو کو اس طرح زلیل نہ کیا جائے نہ ہی پریشان کیا جائے باقی میرے ابو کی سپورٹ میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو مجھے ہی آنا پڑا میں جب سے ابو ہے میں دیکھتی ہوں کہ بھئی کوئی کہتا ہے زبردستی چپکاوا ہے ان کے ساتھ کوئی کہتا ہے زبردستی یہ کرے ابو اگر گئے ہیں ناران کاغان یا گھومنے ٹور پر گئے ہیں ابو ابو نے سب کچھ گھوما پھیرا ہوا ہے ابو ٹریک ڈریور تھے اس کے بعد دوستوں کے ساتھ بھی جاتے تھے ٹور پر نکل جاتے تھے گھرمیوں میں ہمیں بھی پتا ہے کہ ابو جاتے جب چھوٹی آتے تب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پر جاتے تھے تو ابو جو نہ اپنی وائف کے ساتھ جانا چاہتے تھے میری امی کے ساتھ اس لئے ہی ساتھ گئے تھے باقی میرے ابو نے پاکستان بھی گھوما ہے باہر بھی گھوما ہے یعنی کہ ابو میرے بس کمرے میں ہی بند تھے اور اب میرے ابو نے سارا جہان دیکھ لیا اس لئے چپکے ہوئے تھے تو کچھ نہ اپنی زبان کو لغام دیں اور اپنے کنٹرول میں رہ کر بات کریں میرے ابو کے اوپر اس طرح کی بات ہے ساری زندگی میرے ابو کو کسی نہیں کھلایا کسی نے نہیں کھلایا وہ خود اپنی کر کے کھاتے ہیں اور ابھی تک انشاءاللہ تو انشاءاللہ وہ آئیں ٹھیک نہیں تو میرے ابو وہاں پہ چلے جائیں گے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں جب ہم بچوں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ سب کو کیوں مسئلہ ہے جہاں میرے ابو خوش رہنا چاہتے ہیں ہمیں ان کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہ باقی جو جن کی جیسی سوچ ویسا جوانا وہ سوچیں گے اور کریں گے جو اپنے گھر میں اس طرح کی لینڈویج استعمال کرتے ہوں گے اپنے باپ کے لئے اپنے بھائیوں کے لئے تو وہ مجھے اس طرح کمنٹ کرتے ہوں گے میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ بندہ جو نا یا پھر یہ اورہ جو نا اپنے گھر میں ایسے سلوک کرتی ہوگی ایسی زبان استعمال کرتی ہوگی باقی یہاں پر مجھے آج مجبور کیا گیا ہے کہ میں پروپٹی کے لئے کر رہی ہوں میں اس طرح کر رہی ہوں میں لالش میں آکے کر رہی ہوں تو یہ آپ سب کی سوچ ہے جتنی جو نا میرا میری سوچ ہے نا اس کا آپ رتی بھر بھی آپ کو نہیں پتا کہ میری سوچ کیا ہے میری سوچ یہی ہے کہ میں جس سال میں ہوں الحمدللہ پڑتی ہوں اور اس سال چاہے میں جس سال میں بھی رہوں الحمدللہ پڑتی ہوں اور الحمدللہ پڑھنے سے پتا ہے کہ اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے کہ بھئی میرا بندہ جس سال میں ہے وہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے ہمیں اللہ پاک کی خوشی چاہیے اپنے والدین کی خوشی چاہیے بچوں کی ہسپینٹ کی باقی رشتہ داروں کی خوشی چاہیے ہم خود خوش رہے باقی سب روتے رہے پٹتے رہے گڑ گڑاتے رہے ہمیں کسی کی خوشی کی پروانی ہے تو یہ سب آپ کی سوچ ہے میری سوچ یہی ہے کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے اچھے چھے جونا ویلوگ بنائیں گے اور آپ کو اچھے چھے ویڈیوز دکھائیں گے باقی اس سے زیادہ میں آپ کچھ نہیں کر سکتی ہمیشہ جو ہے نا اس طرح میرے اوپر باتیں ہوتی ہیں میری بچوں کے اوپر باتیں ہوئی ہیں ابھی میری بچوں پر باتیں ہوئی ہیں تو کوئی نہیں جب سے میری بچیں گئی ہیں تب سے میں نے صرف دو یا تین بار ان سے بات کیا وہ بھی امہ کے موبائل سے ہی بات کیا کافی سارے لوگ اس طرح کے بےہودہ کمنٹ کر رہے تھے کہ جاسوس بنا کر بھیجائے یہ کر کے بھیجائے بہت تمیز نہ ہو تو کہیں کہ اتنی چھوٹی سی کم عمر بچے ہیں میری معصوم بچے ہیں آپ نے ان کو پتا نہیں کیا کیا نام سے جو نا جاسوس پتا نہیں کیا کیا نام سے آپ کے خود کے بچیاں سے ہوں گے جو آپ کی سوچ ایسی آپ اپنے بچوں کو دوسروں کے گھروں میں جاسوس بنا کر بھیجتی ہوں گے تب ہی آپ نے میری معصوم بچیوں کے اوپر اس طرح کی باتیں کی تو بس یہی تھا کہ جب بھی میرے ابو کے اوپر آئے گی بات میں خود آؤں گی مجھے پتا ہے ہمیں کلیر کرنے کے لئے یہاں پر کوئی نہیں آئے گا کیونکہ جو نیچے رہتا ہے اسے ہمیں سے نیچے دبایا جاتا ہے میں کافی دبی ہوں میں کافی نیچے جو ہے نا اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کی ہے ہمارے ہم بتا ہے کیا آپ بولتے ہیں کہ جو جتنا جھکے گا نا اسے اوپر سے اتنی جھوٹے پڑیں گے کہ بھئی وہ جھک تو رہے جھوٹے اور مارو اور مارو اب کافی جھوٹے ہم نے کھا لیا تو اب ہمیں اپنے ابو کے لئے آواز اٹھانی ہے اوپر آنا ہے اور اپنی بچیوں کے لئے اپنے سب کے لئے جو نا ہمارے اوپر بکواس کریں ان کے لئے جو نا موں ان کا بند کرنے ان کے لئے آواز اٹھانی ہے تو ہم خود نے اٹھائیں باقی ہمارے لئے یہاں پر کوئی نہیں آنے والا تو بس یہی چھوٹا سا میرا ریاکشن تھا یا پھر اب جو سمجھیں آپ کو موں کے اوپر چپیٹ ہے جو لوگ میرے ابو کے اوپر اس طرح کی باتیں ان کے موں جو ہے نا میں نے ایسے جوتا مار کے بند کرنے ہیں اور کچھ نہیں کرنا تو بس آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو بھی ٹھیک جن کو اچھی لگی ہیں وہ مجھے کمنٹ کریں جن کو بری لگیں تو وہ اپنا موں بند رکھے اور میرے ابو کے لئے جو اچھے میرے سسکرابر ہیں پیارے اور اچھے کمنٹ کرنے والے بس ان سے یہی گزارش ہے کہ میرے ابو کے لئے دعا کریں ہمارے لئے دعا کریں تو بس مجھے ان سب کی دعائیں چاہیے اور مجھے کسی سے نائی جہداد چاہیے نائی پیسہ نائی دھن نائی دولت میں جس سال میں بھی ہوں الحمدللہ میں خوش ہوں اللہ کی رضا پر میں خوش ہوں اللہ کی رضا پر مجھے الحمدللہ کرنی چاہیے آپ سب کو بھی تو ملیں گے کل ایک نئے ویلوگ اور نئے روٹین کے ساتھ تو بس اللہ حافظ اپنی بہت سجدوں میں یاد رکھے گا